آدم ناظرین آپ تک اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عمیم شریف پیش ہے آج کی اہم خبریں موسیقی موسیقی عدیل آباد منسپل وائس چیئرمن زہیر رمضانی نے کہا کہ ریاست حکومت تعلیم کے شعبے کو خصوصی ترجیح دے رہی ہے اور غریب طلبہ کی ترخی کے لیے میاری تعلیم فراہم کر رہی ہے شہر مستقر کے گورنمنٹ بوائس جونئر کالج میں انتہانی فیز ادا کرنے سے خاسر غریب طلبہ کی مالی حالت کو سمجھتے ہوئے سابق ریاست وزیر ورکون اسمبلی عدیل آباد جوگو رامنہ نے اپنی جانب سے غریب طلبہ کی فیز جمع کروائی منگل کے روز منسپل وائس چیئرمن زہیر رمضانی نے بوائس جونئر کالج کا دورہ کرتے ہوئے مالی حالت کی وجہ سے انتہانی فیز ادا کرنے سے خاسر پچیس غریب طلبہ کی انتہانی فیز کالج پرنسپل کواویٹل کے حوالے کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے منسپل وائس چیئرمن زہیر رمضانی نے کہا کہ جب رکون اسمبلی جوگو رامنہ کو امتہانی فیز ادا کرنے سے خاسر غریب طلبہ کے بارے میں علم ہوا تو رکون اسمبلی نے فوراں اپنی جانب سے طلبہ کی سالانی امتہان کی فیز ادا کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں پہچان حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے انہوں نے کہا کہ معاشرے اور خوم کی ترخی کا دار و مدہ تعلیم پر ہوتا ہے تعلیم زندگی کے ہر شعبے میں آہم ہوتی ہے انہوں نے اس بات کا ادا کیا کہ ریاست حکومت بھی غریب طلبہ کی بہتری کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ مواقع سے فائدہ اٹھانے کا طلبہ کو مشورہ دیا اس موقع پر ٹیاریس اخلیتی سل ٹاؤن صدر سلیم پاشا ٹیاریس خائد سید شاہد علی نیس ایس پروگرام آفیسر شیخ فضل الرحمن الفان اللہ سلمہ سلطانہ افت اسمہ سغیر حسین خواجہ سغیر کے علاوہ کثیر تحداد طلبہ و طالبات کی موجود تھی ایس پروگرام آفیسر شیخ فضل الرحمن تعلیم کے معاملے میں آپ کبھی بھی ہو ہم کو یا خضل صاحب کو کبھی بھی کوئی پریشانی ہے یا اور آگے جانا ہے آپ کو تو ہم کو یاد کیجئے ہم آپ کے ساتھ پیچھے آپ کے خدم سے خدم ملا کے رہیں گے کیونکہ ہم تو تعلیم میں ہم کو جو تعلیم نہیں ملی آج وہ آپ لوگوں کو تعلیم مل رہی ہے اس کے لیے تھوڑا بہت اور جو پریشانی ہے ہم آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کی پیچھے رہیں گے تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ محنت کر کے پڑھئے اور ایسا مت سوچئے کہ میں آگے پڑھوں گا تو پھر میں پڑھوں گی تو کئیسا ہوں گا پھر وہ معاملہ جو پیسوں کا آئیں گا تو کیسے ہر صاحب آپ کو یعنی کہ تعلیم کے ہر اس میں جو سو اسکالرشپ سے لے کر جو سو باہر ہی اگر پڑھنا چاہ رہے تو بیس لاکھ روپے افریک اسکالرشپ میں جو سو مدد جو سو کیچھا اس لیے آپ لوگ سے خاص کر کے گزارش ہے کہ آپ لوگ تعلیم کے معلومے میں اچھا اور مضبطی کے ساتھ آپ آگے پڑھئے تعلیم کی جو سو ترک کر کے جو سو گھروں میں مت بیٹھئے اور کوئی دوسرے جگہ جانے کا مت سوچئے لہذا آج جہاں ہمارے جو بلا ہے ہمارے منیٹی کے سلیم پاہ شاہ اور شاہد بھئی تعلیم میں جہاں پر جو خوم میں اگر تعلیم اگر پر نہیں ہوتی ہے وہ خوم بجری ہو رہتی تعلیم میں جانے میں تعلیم میں بھر دا باہت ہونے یہاں سے وہاں کے لوگ یہاں آ کر تعلیم آفل کر رہے ہیں آپ نے آدھر کارنا چیز کر رہے ہیں بہت سے مصرح ہے تو یہ آپ اچھا جو سو محلت کر کے پڑھئے پڑھنے کے بعد جو سو آپ کو کہیں گے کہ مسکرہ آتے ہیں تو ہم کو یاد کیجئے ہم آپ کے ساتھ جو سو رہ کر آپ کو جو بھی مسائل ہے مسائل کو ہمارے گریمیہ بلکہ آپ کو بولتے ہوئے کہ ہمارے گا یہاں اسی ورہ dried ہیں مرحل لوگات ہمارا نہ تم ان دیا وہ کیوں پیش کریں ، اور اس سے بہت بہتتے ہیں ، اور ہمارے پیش کریں ، اور ہمارے پیش کروں کہ خرائیں ، اور کبھی شکرہ کریں ، ہمارے پیش کروکے ، اور ہمارے پیش کروکے ، اور جائر رمضانی صاحب اور پٹکلیر لی اور پزل سارا بکار آل ایفیٹس بکار سابس ایسے پہلے بھی ہوا تھا اسے پہلے بھی ہوا تھا اسے پہلے دو تیر سال سے تو ہوتے ہوئے آرہا ہے دو سال کی مجھے سے رکھ گیا اس سال بھی کارنے کے ساتھ موسیقی موسیقی